واؤ دوستو دیکھئے سرسوں کا ساگ مکہ کی روٹی چٹنی اچار مولی ایسی تھالی اگر کسی کو مل جائے نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے چلیے ہم ریسیپی بناتے ہیں ان دونوں چیزوں کی یہاں پر میں نے کیا کیا کہ پالک بث ہوا اور ساتھ ہی ساتھ سرسوں کا ساگ کتنی کتنی قوانٹیٹی میں لیا ہے وہ میں آپ کو لکھ کے انگیرنٹ میں بتا دیتی ہوں ساری چیزوں کو میں نے ساف رات میں ہی کر لیا تھا اور پانی سے اچھے سے دھو لیا ہے دھونے کے بعد چاکو کی مدد سے سارے ساگ کو ہمیں کاٹ لینا ہے تو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہوں اس کے اکورڈنگ آپ ساگ بنا سکتے ہیں میرے ہاتھ زیادہ تو کوئی کھاتا نہیں ہے بس میں اور میرے ہزبن کھاتے ہیں یہ ساگ تو میں نے دو لوگوں کے لیے ہی یہ بنایا ہے ساگ کو میں نے آپ پر کاٹ لیا ہے کاٹنے کے بعد اب میں مٹی کا بردن اٹھا رہی ہوں کیونکہ میں آج مٹی کے پتیلے میں ساگ بنا رہی ہوں اس میں ڈالوں گے میں لگ بھگ ایک لیٹر بھر کے پانی پانی میں اوبال آ گیا ہے تو اس میں میں نے یہ ساگ ڈال دیا ہے ڈالتی جا رہی ہوں وہ چمت سے تھوڑا سا دباتی جا رہی ہوں اب میں نے یہاں پر لے لی ہے یہ رائی یعنی کی مطنی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں ککر میں سیٹی لگا کر اس کو اوبالتے ہیں پر ساگ کا جو ایکچول ٹیسٹ ہے وہ بینا ڈھککے اور بینا سیٹی لگائے ہی آتا ہے ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا نمک اور اس کو بلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اب میں یہاں پر ایک ہمام دستے میں ڈالوں گی دو ٹکڑے ادھرک کے ساتھ ہی ساتھ میں نے موٹے اور بڑے سائز کے خوبصاری لسن لیے ہیں تین ہریمچ ڈالی تھوڑا سا جیرہ اور تھوڑا سا نمک اور اس کو ہمیں کوٹ لینا ہے کئی لوگ اس کو بھی مکسی کی جار میں ڈال کر پیس لیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ ساگ کا ایکچول ٹیسٹ پانا چاہتے ہیں تو آپ جیسا میں بتا رہی ہوں بیسا ہی بنائیے ٹیسٹ ایک دم آسم آئے گا ساگ کا جب تک یہاں پر میں نے اس کو ایک بار کوٹ لیا ہے فٹا فٹ سے میں ساگ کو بھی ایسے دوا دیتی ہوں بس ہمیں ہائی فلیم کر کے ساگ کو بینہ ڈھکے ہی اچھے سے پکانا ہے اور دوا تے جانا ہے اور پکاتے جانا ہے اب میں نے یہاں پر ان ساری چیزوں کو کوٹ لیا ہے اور کوٹنے کے بعد ہمارا جو ساگ ہے یہ آدھا اوبل گیا ہے تو اس میں میں کٹی ہوئی ساری چیزیں ڈال دیتی ہوں سرسو کے ساگ میں لسن بہت ساری ماترہ میں پڑتا ہے تو لسن ڈالنا بلکل بھی نہ بھولے اچھے سے ڈالیں اب میں یہاں پر کیا کروں گی جب تک ساگ پک رہا ہے تو روٹی کی تیاری کر لیتی ہوں ایک پتیلے میں میں نے دو کپ پانی ایک چمت دیسی گھی کو گرم کر لیا پانی گرم ہوتے ہی میں دو کپ مکے کا آٹھا ڈال دیتی ہوں اچھے سے میں پانی میں آٹھے کو ملا دیتی ہوں فلیم میں نے بند کر دی ہے آٹھے کو پانی میں ملانے کے بعد اس کو میں پین میں نہیں چھوڑوں گی پرات میں نکالوں گی اور نکالنے کے بعد چمت سے تھوڑا سا ایسے اوپا نیچے کر دوں گی جس سے تھوڑا بہت جو سوکھا مکہ رہے گا یعنی آٹھا رہے گا وہ مل جائے گا اس کو سائٹ میں تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتی ہوں ساگ ہمارا اچھے سے اوپلنا شروع ہو گیا ہے اور میں ایسے مسل دیتی ہوں اور دبا دیتی ہوں یعنی اس کے ہمیں پانی کو سکھانا ہے یہاں پر دوستو ساگ کو اوپلتے اوپلتے پورے 35 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں ساگ اوپلتے چکا ہے اچھے سے ابھی یہ بنا نہیں ہے تو میں ہینڈ بلنڈر کی مدد سے اس کو اچھے سے میش اور اسمود کر لیتی ہوں پر تھوڑا سا ٹائم جاتے لگے گا مطنے کے بعد اس میں میں ڈالتی جاؤں گی مکہ کا آٹا اور مطنی سے ملاتی جاؤں گی مکہ کا آٹا میں ایک ہٹا نہیں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی میں نے آپا ٹوٹل تین چمچ مکہ کا آٹا ڈال لیا ہے اچھے سے ملا لیا ہے اب اس کو میں فرشے رکھ دیتی ہوں گیس پہ اور لگ بک پانس سے چھ منٹ تک اس کو ایسے ہی ہائی ٹو میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی تو ہمارا جب تک ساک پک رہا ہے تڑکی کی تیاری کر لیتے ہیں لسن تو میں نے پہلے سے ہی خوب سارا کاٹ کے رکھا ہے کیونکہ ساک کا جو ایکٹوال ٹیسٹ ہے وہ لسن سے ہی آتا ہے یہ پکنے کے بعد یہاں پر میں نے تڑکہ لگانے کے لیے گھی گرم کیا ڈالی تھوڑی جہینگ خوب سارا لسن تو سوکھی لال مرچ ان کو اچھے سے تڑکنے دیں گے دوستو جو سرسو کے ساک کا تڑکہ ہوتا ہے اس میں جیرہ نہیں پڑتا تو آپ جیرہ نہ ڈالیں ڈالی ہے میں نے ایک پیاج اور پیاج کو ہلکا سا گلوسی کریں گے گلوسی کرنے کے بعد ڈال دی ہے میں نے تھوڑی سی کشمیلی لال مرچ کلر کے لیے اور تڑکے کو ڈال دیں گے سرسو کے ساک کے اوپر واؤ یہ دیکھیں کتنا بہترین ساک بنا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے روٹیاں بنا لیتے ہیں کیونکہ اب تو بھوک لگنے لگی ہے آٹا ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے ہاتھوں سے اس کو اچھے سے سموت کر لیں گے جس طریقے سے میں آج آپ کو مکہ کی روٹیاں بنا رہی ہوں اس طریقے سے اگر آپ مکہ کی روٹیاں بنائیں گے تو روٹیاں اگر پرفیکٹ بنیں گی بہت ہی بڑیا اور سوفٹ بنیں گی آٹا لگنے کے بعد اس کے ہم پوشن توڑ لیتے ہیں یہاں پر میں اپنے لیے صرف پہلے دو روٹی بنا رہی ہوں اس کے بعد میں جو کھاتا جائے گا اس کو میں بناتی جاؤں گی پیڑا بنا لیا ہے اور پیڑا بنانے کے بعد میں نے سوکھا مکہ کا آٹا ڈالا اور جو ہم نے پیڑا بنایا اس کے اوپر سوکھا آٹا ہم لپیٹ لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو ہم پتلا کر لیں گے پتلا کرنے کے بعد اس کو رکھائے میں نے چکلے کے اوپر فٹا پٹ سے دھیمے ہاتھوں سے ہم روٹیاں بیل لیتے ہیں روٹی بیل لیں میں جلد باجی نہ کریں نہیں تو روٹی پڑ جائے گی اور خراب ہو جائے گی تو اگدم ہلکے ہاتھوں سے بیلیں یہ میں نے مکہ کی روٹی بیل لی ہے فٹا فٹ سے توا گرم ہو گیا ہے تو اس پر میں اس کو ڈال دیتی ہوں دونوں طرف سے اس کو اچھے سے سیکھ لیتے ہیں تبے پر ہی سکھنے کے بعد اس کو تبے سے ہٹا کر ہم ڈائر ایڈ گیس کی فلیم پر رکھیں گے اور اچھے سے روٹی کو ہم گیس کی فلیم پر سیکھیں گے یہ دیکھیں روٹی ہماری فول گئی ہے تو بس ایسے ہی میں دونوں روٹیاں بنا کے رکھ لیتی ہوں روٹی بننے کے بعد میں اپنی تھالی لگانے جا رہی ہوں رکھائے میں نے سرسوں کا ساگ ساتھ ساتھ میں نے مولی کاٹ کے رکھی تھوڑی سی امروت کی چٹنی رکھی اس کا اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اور یہ رہا گاجر اور میرچ کا چار جو کہ میں نے پہلے سے ڈالا ہوا ہے روٹی پر لگائیں گے تھوڑا سا گھی اور اس تھالی کو میں جا رہی ہوں کھانے کے لیے آئیڈیا اچھا لگا تو کمنٹ کر کے بتائیے تب تک لیے چیک ہے با بائی